غیر قانونی اساساجات کا معاملہ تفتیش مکمل ہو چکی رہا کیا جائے تحریک انصاف کے رہنمہ عبداللین خان کی دخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ دخواست پر سمات آج کرے گا عدالت نے نیب حکام سے جواب طلب کر رکھا ہے نواز شریف کا ساتھ روز میں شریف میڈیکل سٹی میں تیسری بار تیبی موائنا ڈاکٹرز نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکوکارڈیو گرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آر اے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایات نواز شریف کو دل کا عرضہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے زاتی معالج ڈاکٹر اتنا نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرنگ کا معاملہ FIA سائیبر کرائیم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں سابق وزیریازم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی FIA میڈیکل ریپورٹ نونلی کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی جکتائی لیب سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ طلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی 48 سال گرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹویٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی اپلوڈ کی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز ملکی حالات خارات قوم آئی ایم ایس کی شرائط بھگت رہی ہیں غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی ادوائیات کی قیمتوں میں بھی سو فیصد اضافہ ہوا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کی بیماری پر چکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں ملکی راغ کی سرکار ملکی راغ کی سرکار مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاد مظاہرے عوام رکشہ یونین وابڈہ ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیک سرپا احتجاد عوام رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ آسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چوئیمین مجید غوری کہتے ہیں کہ عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چڑھوائے حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوتھ مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سرپا احتجاد پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیک کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاد وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیرنگ کراس پر احتجاد ریکارڈ کر آیا جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر ایک سو تین تاریس پر نوٹ آوٹ پاؤنڈ ڈبل سینٹری کی جانب گامزن پیٹرول کی سینٹری مکمل کپتان کی بترنگ باولنگ کھیلاری آپس میں گھتم گھتا چہدری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تبصرہ حسن مرتضیٰ کا مہنگائی کی خلاف پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاد کا اعلان میو ہسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایم ایس کی تیناتی نہ ہو سکی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے ہنگامی دورے میں ایم ایس تاہر خلیل کو معتل کیا تھا مالگاڑی کی بوگیاں رہیم یار خان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹا جانے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینیں ہی لاہور پہنچیں مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپرواہی قرار چیرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کیا انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم دو ماہ گزر گئے بلدیا عثمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدیا عثمہ خواب خربوش کے مزے لینے لگی جو امین اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میر بیباس میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے تین سو انیس میمبر اجلاس نہ ہونے پر تضبزب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس ہنگا مارائی کی نظر ہوا تھا نئے بلدیاتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بلدار سرکار بخلاہت کا شکار بلدیاتی نظام کو حتمی شکل دینے کیلئے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی پہلے عبداللیم خان کی زرے نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدیاتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسیمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جانے کا امکان ہے ایف بی آر ریونیو بڑھانے کیلئے ان ایکشن پوش علاقوں میں جائدادے بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سورہ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹنس چاری اساساجات کی تفصیلات طلب اساسے ظاہر کرنے کے لئے پندرہ روز کی محلت خزانہ خالی منصوب حکومت پر بھاری ترکیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سوست رفتار منصوبوں کے فرنڈ سرندر کرنے کا حکم متعلقہ ایداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی حدایت عامدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنما کے انکواری نیب نے شیخ روحیل اسخر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسخر نے حضرتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کیا نون لیگ کی اہم رہنما اشتہاری کرا سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج وزیر سہت نے عدویات کی قیمتوں میں آسخود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈرائب کے معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیز کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور مونسون میں لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کی مشکے واسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایلویس گل برگ اور شالیمہ ڈرین سے مشینری سے مٹی نکالنے کا عمل چاری لاہور پیرش کرنے پر لڑکے کی دھولائی پسند کی شادی ایک آنکھ نہ بھائی لڑکی کے اہلے خانہ کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر دھاوا فری سٹائل لڑائی میں فریقین نے خوب ہاتھ ساف کیے پولیس اہلکاروں نے منظر دیکھ کر ہنگامہ کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکالا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عظم بلدیا اسمہ کا ٹولینٹن مارکیٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہٹا دی اپنے نے سامان کب سے ملے لیا لاہور تعلیم مردان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 اسلام لاہور کا کارکردگی میں آخری نمبر زلہ اکارہ 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں میار تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراف نتائج دینے والوں کے انکواری کریں گے سکول سربراہان اور اساتذہ سے جواب طلب پی سی ایس آئی آر کے ذرہ تمام فوڈ سیوٹی سیمینار کا انعقاض وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے شرکت کیپنن ریٹائرڈ محمد اسمان کہتے ہیں اشیہ خورنوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مزرے صحت اشیہ بیچنے والوں کے نشاندہی میں عوام بھی تعاون کریں کلین اینڈ محمد کی سرگرمیاں جاری ڈیپیٹی کمیشنر سالحہ سائید نے لاہور پریس کلپ میں پودا لگایا صدر پریس کلپ سے ملاقات کی اس تحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین اینڈ محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپیٹی کمیشنر کلتا پنجاب ستحت مند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا عظم سپورٹس بورڈ کے ذریعہ تمام لیبرٹی میں آگاہی واک ہاکی اولمپین ریحان برٹ ادریس حیدر خواجہ اور کھلاریوں کی بھرپور شرکت جلانی پاک پھولوں کی مہک سے موت رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی خوش نماء پھولوں سے لطفان دوس ہونے لگے